اپنے کو نیچے سے کہیں ایسے کر کے وہاں پہ جانا ہے تو الگ ہی نظار ہے الگ ہی نظار ہے موسیقی 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 پہاڑ ہوتے ہیں وہ نیچے آ جاتے ہیں دوسرا ان بڑے پہاڑوں پہ جب برف ہوتی ہے اور برف پگلتی ہے تو وہ پورے پورے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ساتھ ساتھ نیچے لیتے ہوئے آتی ہے تو یہ پورا ٹکڑا نیچے آتا تھا ندی میں مل جاتا ہے یہ جو ندی ہے نا یہ بھی سامنے آپ کو وہاں پہ جو برف والے پہاڑ دکھ رہا ابھی تر کہاں گھنٹا دکھ رہے ہیں ابھی سامنے یہ بڑا والا چھوٹا پہاڑ آ گیا چھوٹا پہاڑ چھوٹا پہاڑ نہیں چھوٹا پہاڑ بولتے وقت جو بیچ میں آجے وہ چھوٹا تو یہ جو سامنے آپ کو برف والے تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے ہیں یہ بیسیکلی وہ ندی کر رہی ہے اور وہاں سے بھی چھوٹے پتھر ان ندیوں کے ساتھ ان پہاڑوں کے نیچے سے ایسے ایک راستہ بنا کے نیچے آ جاتے ہیں گزہ بھی نظر آ رہا ہے اور گزہ بھی نظر آ رہا ایک دب ماؤنٹن کا سٹرکچر ہی چینج ہے سو جی فائنیلی آ گیا ہم سسرلا پاس پہ سر سرلا سر لیکن یہ انگلیزی نہیں ہندی ہے تو سسرلا پاس پندرہ ہزار ساتھ سو فیٹ لگاتے ہیں یہاں گاڑی دکھاتے ہیں اوپر سے آپ کو نظر آ رہا پندرہ ہزار ساتھ سو فیٹ پہ ہے سسرلا اور یہاں سے دیکھو یہ راستے سے ہمیں نیچے اترنا ہے اور پھر کسی پاس پہ چڑھنا ہے سنگھ گھیلا تو یہاں پہ گزہ بھی نظر آ رہا ہے تو ابھی کیا کریں گے ایک اور پاس پہ چلیں گے مدیدار ہے اور آپ کو پورے راستے میں یہاں پہ کوئی نہیں نظر آئے گا کوئی آتا ہی نہیں ہے تو ابھی سانس سونے لگی ہاں پتہ چل رہا ہے پتہ چل رہا ہے تو جی سسرلا پاس کو ہم کر رہے ہیں بائی بائی اور آگے بڑھ رہے ہیں لنسٹ کے لیے اب دیکھتے ہیں کہاں تک جا پاتے ہیں کیونکہ ابھی ٹائم ہو رہا ہے ارے کتنا ٹائم ہو رہا ہے تو ابھی دو بچ کے دس منٹ ہو رہے ہیں دیکھتے ہیں ایک اور پاس آنے والا ہے لنسٹ پہنچنے سے پہلے ہے which is سنگھہلا پاس تو ابھی exactly اس کا نام کیا ہے وہ تو وہاں جا کے ہی بتا چلے گا کیونکہ اس روڈ پہ ایک گاڑی نہیں ہے ایک گاڑی ایک انسان نہیں ہے ایک دم ویرانہ ہے ایک دم ویرانہ تو اگر آپ کی گاڑی بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو بھائی آپ you are on your own آپ کو پھر نا rescue کرنے کے لیے بی آر ہو ہی آگی کیونکہ یہاں پہ آرمی بھی زیادہ ڈیپلائیڈ نہیں ہے یہ روڈ کے construction کے لیے بی آر ہو کے ٹیم ہے سو یہ پورا لاداک سریز is being sponsored by budumo.com اگر آپ کو budumo نہیں پتا تو دیا the biggest pay apart expert جن کے پاس ہر گاڑی کا ہر pay apart available رہتا ہے چھوٹی سے چھوٹی سے بڑی سے بڑی گاڑی کا pay apart ان کے پاس مل جائے گا میں budumo کا link description box میں دے دوں گا go check it out اپنے گاڑی کا pay apart گھر پہ بیٹھ کے order کرلو سمجھ بھی نہیں آئے تو دس دن کی short return policy ہے ان کی چلا آگے چلتے ہیں بریک لینے کی اگر نوبت آئے ویسے تو سامنے سے گاڑی آنے کے چانسز بہت بہت کم ہیں بٹ کیونکہ اگر linksit side سے کوئی local گاڑی آ رہی ہے tourist تو zero ہے zero مطلب actually zero تو اگر local کوئی گاڑی آتی ہے تو وہ شاید دور سے دکھ جائے گی کیونکہ یہاں پہ سامنے ایک دم کھلا کھلا ہے تو گائز just look at it نیچے ایک بیاروں کا بیس ہے اور یہ دیکھو یہ سامنے سے کیسا road بنا کے پہاڑ کٹ کے یہ کہاں پہ ہیں جہاں پہ کام چل رہا ہے اپنے کو نیچے سے کہیں ایسے کر کے وہاں پہ جانا ہے تو الگی نظار ہے الگی نظار ہے اور اوپر پتہ نہیں کس پہاڑ سے ہم آئے تو دکھ بھی نہیں رہا ہے کافی جاگا نیچے اتر چکے اور نیچے جانا ہے پھر اوپر چڑھنا ہے تو اپتار چڑھاو لائف میں لگا رہنا چاہیے بھائیہ کیونکہ لائن اگر سیدھا ہو گیا تو سمجھو the end موسیقی تو یہاں پہ نہ BSNL ہے جیو شاید ہوگا پوسپیڈ کیونکہ ہمارے پاس پوسپیڈ نہیں ہے کیونکہ ایک ٹاور تو ابھی دکھ رہا تھا ایٹل نہیں ووڈا فون نہیں تو جو میں بتا رہا تھا کہ اگر کچھ ہوتا ہے تو آپ کسی سے کونٹیکٹ نہیں کر پاؤ گے پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کہ کوئی اس روڈ سے کوئی گاڑی پاس ہو بی آر ہو کی اور ان سے آپ کو مدد مانگنی بڑے گی تو come at your own risk یہ starting میں ان کو board لگانا چاہیے اور دور وہاں دیکھو ایک چھوٹا سا کسبہ ہے چھوٹا سا village ہے بہت ویرانے میں بنا ہو کچھ گھر دیکھ رہے یہاں سے 20 25 گھر ہوں گے سی سدلا کے آگے ہم رام بھرو سے چل رہے بس جہاں تک روشنی لے جائے گی وہاں تک جائیں گے پھر یو ٹرن مار لیں گے رات کی ڈرائیو ہو جائے اور جی یہاں پہ روڈ پورے ختم ہو گئے پورے ختم مطلب پورے کے پورے ختم ہو گئے تو کچھ کچھ شورٹ کٹ نہیں لیں گے ہم اسی راستے چلیں گے کیونکہ کوئی بھروسا نہیں یہ ٹھیک تھا لیکن کوئی بھروسا نہیں ہر ٹھیک لگنے والا آگے جا کے تیر دے دیتا ہاتھ پہ ہاں لنکس ہاں ہاں 10 کلومیٹر اس سائیڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہاں چلو جی 10 کلومیٹر پورز سائیڈ پھر تو پہنچی جائیں گے ہم اب ویسے دو بیچھے بھائیہ نے ہمیں کہا کہ 10 15 کلومیٹر 10 کلومیٹر 10 کلومیٹر کلومیٹر بھروسا ہمیں لگتا نیجی کہ 10 کلومیٹر میں ہم کہیں بھی پہنچنے والے یہاں تو کچھ بھی نہیں نظر آرہا کچھ بھی نہیں ہم پاس کے اوپر دیرے دیرے کلائم کرتے جا رہے ہیں کبھی راستہ نیچے جا رہے ہیں کبھی اوپر جا رہا ہے روڈ اس سے زیادہ خراب ہو گئے جتنا پہلے تھے ملوک ملا کے زانسکار والی یاد آرہی اب باڈی رول بہت زیادہ روڈ بہت اوپر خوابڑ ہے مٹی پڑی ہوئی تو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں فیلحال چار بچ گئے ہیں چار بچ گئے بھائی چار بچ گئے ہیں پول لگانے کا کام ہو رہا ہے دیکھو پول پول الیکٹرسٹی کے لئے اور بھائی اب اپنے کو اس پہاڑ سے سامنے والے پہاڑ پہ کئی پہ ٹچ کرنا ہے کیونکہ نیچے اتریں گے پھر اس پہاڑ پہ روڈ دکھ رہی ہے اور وہ بھی پوری کی پوری آف روڈ ہے پوری سیتلا کیا پہ اس کا نام بھی سالہ آڈ اگر نرسری کلاس میں بچے کو سکھا دھیں گے سالہ ٹرنگ پیسٹر ہے بھائی اس راستے پہ جانا ہے وہاں پہ کہیں پہ آن دکھ رہے ہے وہ سامنے وہ راستہ نیچے ٹرک ٹرک پڑی بھی ہے نی 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 چی بھائی سب نیچے آچھا نیچے راستہ بناو ہے ٹرک جہاں پہ گئے میں نے کہا اپر سے کیسے اتارا ٹرک کو آئی تینک اپنے کو اس پاس پہ جانے نا آہ آہ اوپر اوپر روڈ آہ روڈ کرے روڈ بھر احسان بھائی ویک بریج ویک بریج کا ہاں بچا چا نئی بھائی نئی 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 یہ نیچے نئی ہو تو اوکے سو یہاں پہ وچکا ہے کانڈ کیونکہ یہاں پہ آگے ہے ویک بریج اور بریج تو ہے نئی تو اب یہاں سے جا کے سیدھے یہاں پہ کیا تھا وہ اب گاڑی کی سپید اسی رہے گی تب ہی کروس ہوگی سمجھے ہاں تو گاڑی کی سپید اسی نئی کرنی کیونکہ بھائیا ہم نے وہ مووی دیکھی ہے اس میں گاڑی بچتی نہیں ہے تو اب یہاں سے یوٹون لیں گے اور واپس چلیں گے اس راستے سے موسیقی